لیول آف انیلیسز اس میں سب سے پہلے کیا ہے کہ یہ براؤن فین برینر نے نائیٹین سیونٹی نائن میں اوریجینیٹ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم کسی کے لیول آف انیلیسز کے مطابق جو ہے وہ انیلائز کریں تو ہم کافی انفارمیشن اچھی دے سکتے ہیں ان کی انہوں نے یہ بات کی کہ جو اگر آپ بات کریں اوورال سسٹم کی تو یہ دو بیسز پر مبنی ہوتا ہے ایک ہوتا ہے یعنی کہ کسی بھی چیز کا جو قریب ترین ریلیشن ہوتا ہے اور جو دور سے کسی چیز کا کسی چیز کی اوپر جو ہے وہ اثر ہوتا ہے تو اس کو عام اس میں لے کر آتے ہیں سب سے پہلے آ جاتا ہے اس میں انڈویزیل ٹھیک ہے انڈویزیل کے بعد آ جاتا ہے انڈویزیل جو ہے نا وہ بہت ساری چیزوں میں نیسٹیڈین ہوتا ہے نیسٹیڈین کا مبطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کی اوپر اس کا اثر ہو رہا ہوتا ہے اور بہت ساری چیزوں کا انڈیجیل کی اوپر اثر ہو رہا ہوتا ہے جیسے کہ لوکیلیٹی ہے اورنیزیشن ہے مایکرو سسٹم ہے ٹھیک ہے یہ تمام جو ہیں وہ اس کے اندر نیسٹڈ ہیں ٹھیک ہے the person chooses his or a relationship with the environment to some extent and it influences them in many ways کہ ہم اپنی relationship خود دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے دنیا کے ساتھ رکھنا ہے اور وہ ہماری اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہیں بہت سارے multiple ecological levels کی اوپر جو ہے وہ انڈیجیل کا اثر ہوتا ہے جس میں ہماری فیملی آ جاتی ہے فرینڈز آ جاتے ہیں نیبر اوڈ آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور community psychology میں یہ بہت important role play کرتا ہے کہ how individuals are interrelated with social context in their lives کہ different جو social context ہیں social context کا کیا مطلب ہے کہ کوئی بھی scene جس میں سماجی رابطہ آپ کا کسی کی ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی سب سے پہلے جو چیز آ جاتی ہے وہ آتی ہے مایکرو سسٹم مایکرو سسٹم وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا روز کا روز کا انٹریکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارا ملنا جلنا ہوتا ہے اور وہ ڈیریکٹ لیول پہ ہوتا ہے پرسنل لیول پہ ہوتا ہے اس میں ہماری فیملیز آ جاتی ہیں ہماری کلاس وومز آ جاتے ہیں ہمارے فرینڈشپ کی نیٹ ورکز آ جاتے ہیں جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں وہاں پہ آ جاتے ہیں اب اگر ہم کسی سکاؤٹ گروپ قیسے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں کسی اطلاعٹک ٹیم قیسے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں میزیکل گروپ قیسے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں جہاں پہ ہم مل کر جیسے کی ہاستل ہو در مل کر رہتے ہیں تو ریزیڈنس آل ونگز آ جاتے ہیں اور سیلپ esp ڈیشنشپ کو آ جاتے ہیں انٹریکنڈیل پہ incuratے ہیں جو ہیں وہ دافرنٹ رولز جو ہیں وہ یوم کرتے ہیں اور ڈیفرنٹ اکٹیوٹیز آپس میں شیئر کرتے ہیں اس میں ہمارے ڈیفرنٹ رولز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم انہی کی مطابق ڈیسیجن لیکنگ میں اپنے رول پلے کرتے ہیں اور یہ سپورٹ کے طور پر ہمارے لئے بڑا امپورٹن رول پلے کرتے ہیں اور یہ ہمارے اندر ہماری لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں اور ہمارے لئے کافی بڑھنز بھی کریئٹ ہو جاتے ہیں کہ جب ہمیں وہ اسیپٹ نہیں کرتے ہیں ہم ان کو اس لیول پر جس طریقے سے وہ ہوتی ہیں اس میں سیٹنگ کا بڑا امپورٹن رول ہے سیٹنگ is not simply a physical place but is an enduring set of relationship among individuals that may be associated with one or several places for example سیفہل بڑھو پر ایک سیٹنگ ہے ٹھیک ہے جس میں لوگ ملتے ہیں اس کے لابا پلے گراؤنڈ ہے پاکس ہیں کافی شاپس ہیں یہ تمام جوہاں وہ ڈیفرنٹ مایکرو سیسٹم کی سیٹنگ ہیں جس میں لوگ ملتے ہیں تو سب سے پہلے مایکرو سیسٹم آتا ہے اس کے بعد اورگریزیشن آ جاتی ہیں اورگریزیشن مایکرو سیسٹم سے بڑی ہوتی ہیں اور ان کا ایک فارمل سرکچر ہوتا ہے ان کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے جیسے کہ کسی کالوج کا نام یا کسی یورسٹی کا نام ان کے ایک مشن ہوتا ہے یہ کسی مقصد کیلئے بنائی جاتی ہے اور اس میں ورک ٹائم ہوتا ہے اور اس میں آپ کو ڈیفرنٹ رولز اسائن کر دئیے جاتے ہیں جیسے کہ کوئی جیسے کہ ریجسٹرار ہوتا ہے کوئی کنٹرولر آف اگزامنیشن ہوتا ہے جیسے سکول سیٹنگ کی بات کریں یا کالیجز یا یونیورسٹیز کی بات کریں ٹھیک ہے اورنیزیشنز جو ہیں وہ کمیونٹی سائیکالیجز سٹیڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہومن سربیس اور ہیلتھ کے سیٹنگز بھی آ جاتی ہیں ٹریٹمنٹ پروگرامز بھی آ جاتی ہیں سکولز بھی آ جاتے ہیں ورک پلیس بھی آ جاتی ہیں نیپر اوڈ اسوسییشنز بھی آ جاتی ہیں کوپریٹیو آنسنگ یونٹس بھی آ جاتی ہیں ہماری جو ریجیس بھی لوگ کٹھے ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں اور کمیونٹی پارٹنشپ بھی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمیں بہت اتک افیکٹ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ اسے دوسرے لوگوں سے اسوسیییٹ کرتے ہیں ہمیں کون سے ریسورسز اویلیبل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور لوگ کس طریقے سے ایک دوسرے سے آڈنٹیفائی کرتے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے مائکرو سسٹمز بھی مل کر جو ہے وہ اور نیزیشن بناتے ہیں جیسے کہ ایک کالیج میں بہت ساری ڈیفرینٹ کلاسز ہوتی ہیں دیپارٹمنٹس ہوتے ہیں سٹاف ہوتے ہیں ٹھیک ہے ووڈز ہوتے ہیں اور کلاسز ہوتے ہیں پیر اس کے بعد لوگالیٹیز ہیں اور تو درم کمیونٹی ہے جس میں یہ دیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کسی سوال سیٹی میں رہتے ہیں کسی ابن نیبر روڈ میں رہتے ہیں کسی سمال ٹاؤن میں رہتے ہیں بڑے سیٹی میں رہتے ہیں یہ کسی رولر جگہ پر رہتے ہیں ٹھیک ہے ان کی اپنی گورنمنٹ ہوتی ہے لوکل ایکنومیز ہوتی ہیں میڈیا ہوتا ہے سسٹم آف سوشل ایڈکیشنل ہیل سیرفیسز ہوتا ہے جو کہ انسان کی کالیٹی آف لائف کی اوپر اثر انداز ہوتا ہے پھر میکرو سسٹم آ جاتا ہے جس میں ہماری جو ہے وہ اوبرال سوسائٹی آ جاتی ہے کلچر آ جاتا ہے پلیٹیکل پارٹیز آ جاتی ہیں سوشل مومنٹ آ جاتی ہیں کارپوریشنز آ جاتی ہیں لیبر یونیونز آ جاتی ہیں گورنمنٹ کے مختلف لیولز آ جاتی ہیں انٹرنیشنل انٹیشنز آ جاتی ہیں براڈ ایکنومک اینڈ سوشل فورسز آ جاتی ہیں جو کہ ہمارے اوبرال سسٹم کی اوپر اثر انداز ہوتی ہیں یہ گلوبل ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس میں بہت ساری پولیسیز اور لیجسلیشنز کا ایمپورٹنٹ رول ہوتا ہے لیول آف انٹرونشن کا کیا مطلب ہے کہ ہم کس سطح پر دیکھتے ہیں کہ چینج لانے کے لیے ہمیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے یہ کسی ایشو کی بنا پر مبنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے ملٹیپل فیکٹرز جو ہے وہ ایڈنٹیفائی ہو سکتے ہیں میڈی ایٹنگ سٹرکچر جو ہے وہ اس میں فوکس کیا جاتا ہے جس میں کوئی بھی انڈویجیل کس طریقے سسائٹی کے سٹریسز کو ڈیل کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے وہ ایک لوجیکل لیول آف انیلیسز فریم ورک میں کوئی اورنیزیشن ہو سکتی ہے جیسے کہ کوئی سکول ہے یا کوئی میچوال ہیلپ گروپ ہے یہ لیس فارمال سیٹنگ ہے ٹھیک ہے اور کیومنیٹی سائیکولوجیسٹ ہم اس میں سیٹنگ کے رول کو دیکھتے ہیں کہ کوئی سیٹنگ کا کیا رول ہوتا ہے کسی انڈویجیل کی لائپ کو بہتر بنانے میں یا اس کو بگاڑنے میں they focus on creating new alternative settings that better meet the needs of the انڈویجیل affected by the focal concerns by focusing on the single level of analysis انڈویجیل پرابلم the intervention strategies constraint to انڈویجیل چینج ایفٹ کہ اگر ہم کسی ایک خاص بندے کی اوپر توجہ دیں گے تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ ہم مطلب صرف انڈویجیل لیول پر چینج لاسکیں گے گروپ لیول پر چینج نہیں لاسکیں گے ٹھیک ہے اس لئے وہ ہائر لیول کے اوپر اتنا افیکٹیو نہیں ہوگا اور ہائر لیول پر اگر کوئی پرابلم اگزیسٹ کرتا ہے تو اس کو سالو نہیں کر سکے گا there are three ways that may fall short of addressing the issues even if we examine multiple level of analysis ٹھیک ہے اگر ہم multiple level بھی کریں تو بھی تین shortfalls ہو سکتے ہیں number one it may be that the action is necessary but not taken کہ وہاں پر action ضروری ہو لیکن ہم نہ لیں ٹھیک ہے action لیں لیکن وہاں پر لیں جہاں پر نہیں لینا چاہیے تھا ٹھیک ہے یا پھر action long long level of analysis کی اوپر جہاں وہ لیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم error of logical typing بھی کہتے ہیں